ریٹن ٹیسٹ پریپریشن سبجیکٹ پاکستان سٹڈی ٹاپک تحریک پاکستان لیکچر 5 ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کتاب مطالعہ پاکستان ٹاپک تحریک پاکستان سبق نمبر پانچ ہمارا مقصد مکمل سبجیکٹ کو کور کرنا ہے جنگ ازادی کے دوران بغاوت کو پھیلانے کے لیے کون سی چیز اور نمکین چپاتی کو مختلف دیہات میں بھیجا جاتا تھا تو وہ جو چیز تھی وہ تھا کمل کا پھول نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس مسا کے لکھنو کب تیپ آیا تو مسا کے لکھنو جو تھا وہ انیس سو سولہ میں تیپ آیا کمیونل ایوارڈ کو کس نے مصرد کر دیا تو اس ایوارڈ کو مصرد کیا تھا مولوی مشتاق حسین نے نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس کررداد وہ کب پیش کی گئی تیسس مارچ انیس سو چالیس میں کررداد اللہور جو ہے وہ تیسس مارچ انیس سو چالیس میں پیش کی گئی لہور میں ایک کانفرنس منقعد کی گئی تھی جو کہ 22 23 اور 24 مارچ کے لیے تھی لیکن جو کررداد اللہور تھی وہ تیسس مارچ کو ہی منظور ہو گئی تھی پہلی گول میز کانفرنس کب منعقد ہوئی 1930 میں پہلی گول میز کانفرنس منقض ہوئی تھی مسجد کانپور کا ثانیہ کب ہوا 1913 میں علیگرڈ یونیورسٹی کا قیام کب ہوا 1920 میں علیگرڈ یونیورسٹی جو ہے سرسید احمد خان کی اس کا قیام کب عمل میں آیا 1920 میں مسلمانوں کو جدہ گانا انتخاب کا حق کب ملا 1909 میں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کن کو کہا جاتا ہے ہندو اور مسلم جو تھے آپس میں پہلے ان کی لڑائیاں وغیرہ چلتی رہتی تھی تو ان کا جو اتحاد کروایا تھا ان کا سفیر جو تھا وہ ہے محمد علی جنار قائد اعظم محمد علی جنار نیکس سوال ہے ہمارے پاس انجمن حمایت اسلام کا ذریعہ آمدن کیا تھا تو یہ ایک ارگنائزیشن تھی جس کا ذریعہ آمدن جو تھا مٹھی بھر آٹا سکیم تو یہ جو تحریق تھی ارگنائزیشن تھی اس کا آمدنی کا جو ذریعہ تھا مٹھی بھر آٹا سکیم تھی i hope you like this video thank you so much and goodbye